بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائین میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکونوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو بائیس سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں اس جہاد میں یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں یہ ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے اور دوسرا جو کہ میرے رول موڈل قائد عظم محمد علی جناہ وہ ایک مشن کے لیے پولٹکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا میں آیا تھا اس ملک میں ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے آج پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ اٹھائیس ہزار ارب روپے کا ہے آج سے دس سال پہلے پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب روپے تھا یعنی ساٹھ سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل کرزہ تھا وہ چھ ہزار ارب روپے تھا یہ گیا دو ہزار تیرہ میں چھ ہزار سے پندرہ ہزار ارب اور دو ہزار تیرہ میں پندرہ ہزار ارب سے آج پہنچ گیا ہے اٹھائیس ہزار ارب یعنی اس تتنا زیادہ کرزہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو کرزہ تھا اور جو پچھلے دس سال میں کرزہ چڑھا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کی آئیں گے کہ یہ کدھر کیا پیسہ یہ اگر اتنا زیادہ کرزہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے جو آپ کو دوسری چیز سمجھیں چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو کرزوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں یعنی کرزے اتارنے کے لیے نہیں کرزوں کے اوپر سود کے اوپر آج ہم کرزے لے رہے ہیں جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا ان کا جو سلانہ بیرون ملک کا کرزہ تھا وہ تھا دو ارب ڈالر یہ پچھلے ایک سال میں ہر مہینے ہمیں دو ارب ڈالر کا کرزہ لینا پڑھ رہا ہے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ گئی دوزار تیرہ میں تو ساٹھ ارب ڈالر ہمارا بیرونی ملک کا کرزہ تھا آج پچانوے ارب ڈالر ہے اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرونے ملک کی کرزے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج آج ہمارا جو جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے بیرونے ملک کے کرزے اتنی تیزی سے بڑھے ہیں اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ یہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے گبرانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف کرزے چڑھے ہوئے ہیں ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے پر خرج کرتا ہے اور انسانوں کے جو حلات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یونائٹڈ نیشنز یونائٹڈ نیشنز یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ پانچ ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے پانچ سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے یہ دنیا میں ہم پانچ ان ملکوں میں ہیں جو سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں ان پانچ ملکوں میں پاکستان ہے جو سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کے وقت مرتی ہیں دنیا میں یہ ہم ٹاپ پانچ ملکوں میں سے ہیں ہم بدقسمتی سے ان پانچ ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت سٹنڈرڈ گروت کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں یہ اگر آپ پکچر دیکھیں اس میں ایک طرف دو سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نومل برین ہے یعنی وہ اس کو صحیح غزہ مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑھا ہو رہا ہے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غزہ پوری نہیں مل رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے وہ پوری طرح بڑھی نہیں رہا اور یہ ہم پینتالیس فیصد پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یعنی تقریبا ہر دوسرا پاکستانی بچہ کیونکہ ہم ان کو پوری غزہ نہیں دے رہے ہیں ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی ان کا وہ زندگی کے جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے وہ اکیسوی صدی میں آگئی نہیں جا سکتے ان کے ماباب کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوگی تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستے پہ جدر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ایک مقروض قوم پیسہ ہی نہیں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہم بچوں کو اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے ہم روزگار نہیں دے سکتے کرزیں چڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے وہ جب وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا دوسرا راستہ کون سا ہے اور ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں جو رولنگ الیٹ ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اس کا رین سین آپ آپ کو میں بتانے لگاؤں کہ ان کا رین سین کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں پانچ سو چوبیس ملازم پانچ سو چوبیس ملازم ایک ملک ایک طرف مکروز ہے دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں اسی گاڑیاں ہیں تیتیس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ایک ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت پانچ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور ہیلیکاپٹر ہے جہاز ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ گیارہ سو کنال پہ ہے پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کوئر روپے کا سلانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں جن اتری جتی ان کی گاڑیاں ہیں جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں دو دو تین تین کئیوں کی گاڑیاں ہیں ہمارے ڈی سیز ہمارے کمیشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کتنے کنال کے ایک طرف ایک قوم مکروز ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں وہ بلکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آکے اس ملک پہ حکومت کی تھی اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے ہم جب ازاد ہوئے ہیں ہم بھی ویسے ہی رہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن ہمارا رین سیند دیکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائیم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے کوئی پینسٹھ کورڈ اپیہ ایک پرائیم منسٹر دوروں پہ دوروں پہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر مجھے کوئی یہ بتائے کہ پینسٹھ کورڈ اپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے پیسہ سپیکر نیشنل اسیملی ان کا بجھٹ تھا سولہ کورڈ اپیہ اور سونہ انہوں نے آٹھ کورڈ اپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم ایک تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم نے اگر اپنا اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے ہمیں آپ اپنی سوچ بدلنے پڑے گی ہمیں اپنی ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے ہمیں اپنا رین سین بدلنا پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لئے ہے ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی عبادی دو وقت کی روٹی نہیں سکھا سکتی یہ اپنے ذہنوں میں ڈالنے پینتالیس فیصد پاکستان کے بچے وہ ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا سوہ دو کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سوہ دو کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے ان کا کیا بنے گا یعنی اگر یہ عبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو اگر یہ ملک کسی طرح جاتا رہا پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا کون اس ملک ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے کلائمٹ چینج ہم دنیا میں اس نمبر سات ووم پاکستان ہے نمبر سات پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتے ہیں گلوبل وومنگ جو موسم گرم ہو رہا ہے ہم اس ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں میں میری ایک ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول موڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں لڑتے تھے جن کے دو طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر ایک طرف وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھی کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے کٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں دو سوپر پاورز کے ساتھ ہم نے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا کیا ہم نے اپنے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا حصول ہیں سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے رول آف لو اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کے اوپر عمل کرنا ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹ پنٹ دی اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی میں اس کو میمہ سزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہیں اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں پھر انہوں نے زکاة اب زکاة کا کانسپٹ یہ کیا چیز تھی زکاة کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لئے پیسہ خرج کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسیو ٹیکسیشن یہ آج مغرب کے اندر ہے آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سیولائزڈ قومیں کہتا ہوں سکینڈر ایویا یہ نورویس سویڈن ڈینمارک اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسیو ٹیکسیشن ہے پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکسیں نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تعلیم غریبوں کی عالی تعلیم عالی علاج ہسپتالوں میں بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں عدالت میں جائیں ان کے لئے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے یہ آج یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئیں تھی زکاة بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں میں ذمہ دار ہوں یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی آج مغرب میں یہ ہے مغرب میں آج آپ کو کتنی بھوکے مرتے دیکھتے اب جانوروں کو جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے لیے ہسپتال ہیں وہ نہیں آپ کو سرکوں پر ملتے بھوکے مرتے ہوئے جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی میرٹ کا نظام تھا آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے آج ہمارے میرٹ دیکھیں وہاں دیکھیں اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرف کرتا ہے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ عہد میں لیکن ان کو انہوں نے سپاہ سال بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ تھی جو مسلمان اوپر گئے تھے میرٹ کا نظام تھا آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہاں نہیں ہیں پھر ذمہ داری کیا تھی جو جو ملک کا جو خلیفہ تھا جو ملک کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا تھی سب سے پہلے صادق اور امین سچا انسان یہ آج مغرب کے اندر دون کے امریکن پریزیڈنڈ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ برطانیہ کا پرائی منیسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر سارے خلیفہ دوسری چیز اپنے آپ کو عوام کے سامنے اتصاب کے لئے پریزنٹ کرتے تھے حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے عام آدمی نے پوچھا اے عمریک کدھر سے کپڑے لیا جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں اور وہ جواب دے بھی ہے آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دے ہیں عوام کو جواب دے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ حضرت عبوب بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پر بند کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکان دار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں میں واقتہ خلیفہ ہوں آج مغرب کے اندر یہ کانون ہے ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے مغرب کے اندر جو جمہورتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں آئے آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پچھا سکتے اور یہ چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ کانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا پھر تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ ازاد ہو سکتا ہے تو ایک عظیم انسان نے عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی آج ہمارا حال دیکھ لیں سوا دو کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں یہ حالات اس لئے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پر نہیں چل رہے ہیں جس کے لئے یہ ملک بنا تھا یہ ملک اس لئے نہیں بنا تھا کہ وہاں جرا ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تھا پاکستانی پیسے والے آگئے مسلمان پیسے والے آگئے اس لئے نہیں یہ ملک بنا تھا یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پانچ سو سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا انہوں نے یہ خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میں جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کرکٹرٹر نہیں بھی بان سکتے کپتان نہیں بان سکتے تیز بولر نہیں بان سکتے ہسپتال نہیں بان سکتا پھر دہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا پھر ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں میں ساری زندگی ایک چیز سیکھے مقابلہ کرنا میں انشاءاللہ آپ سب کو آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو اب اس یہ جہاں ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اسے تو شروع کروں گا اپنے آپ سے میں پہلے ہی یہ جو ہماری پانچ سا چوبیس ملازم ہیں میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا رہا ہوں میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے ان کا گھار ہے اس میں میں رہ رہا ہوں تین بیڈروم کا وہ گھار ہے دو ملازم رکھوں گا اور یہ دو گاڑیاں رکھوں گا وہ دو گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اصل میں میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہماری ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطر ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں رہ رہ رہا ہوں نہیں تو میں رام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑی ہیں جو باہر سے مگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤز ہم جو چیف منسٹر ہاؤزز ہیں دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہم ان کو سب میں سادگی لے کے آپ آئیں گے خرچے اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہیں یہ گورنر ہاؤزز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا ان سارے گورنر ہاؤزز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی ہے دارشوروں کی اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیابنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو پرائم منسٹر ہاؤزز کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلی قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو جو ریسرچ کرے گی جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے سکولرز کو بلائیں گے ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے ایک الیٹ یونیورسٹی بنائیں گے یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے ڈاکٹر اشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیروکریسی کے اندر ہر جگہ جدر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہنہ رینسین میں ہر جگہ اب ہم نے لوگوں کو یہ احساس دلوانا ہے اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بچارے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گئے جن کو ہم معاشرے نے پیچھے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں تو ڈاکٹر اشرت کے نیچے یہ ٹاسپوس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچیں کم کریں میں یہ بھی ایک آپ سب کے صاحب نے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور کرزوں پہ گزارہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم پتہ جی آئی ایم ایف سے اب ہم نے کرز لینے ہیں دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ایک مشکل وقت آتا ہے مثل جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کرزہ لیا ایک پیریٹ کے لیے اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں آپ تک ہم نہیں کر سکتے آپ ویسی اگلے کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو کرزہ بھی دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے شوکت حانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا لیکن اگر مجھے کوئی کہا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں برا لگتا ہے میں کئی دفعہ ہوں ہم باہر گئے ہیں پاکستانیوں کے لیدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہیں پاسپورٹ دیکھے چلے جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھلا کے دنیا کے سامنے پھلتے ہیں تو میں انشاءاللہ میرا یہ جو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کیسے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کٹھا کرنا ہے ہم نے اس بیس کلو لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیس کلو عوام میں آٹھ لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکس ہی نہیں دیتے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹیک کریں اس کے بعد ہم عوام کو میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا آپ کا ٹیکس آپ پہ خرج کروں گا پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے آپ آسٹیریٹی کیمپین سادگی کی یہ چلتی جائے گی مسلسل ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پچاتے ہیں آپ جب آپ کی حصیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بچا رہے ہیں جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں بچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں کچھی بستیوں میں جا کے دیکھیں کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کیلئے دے رہے ہیں جس طرح ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لئے اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کام ہے انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے ہم نے پوری ایک پاور ٹاسک فورس بنانی ہے ہم نے یہ پیسہ واپس لے کیا رہا ہے پاکستان میں جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہزار ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پچھا رہا ہے یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دے جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا ارب اور روپیہ باہر پڑا ہوا ہے اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ متعاج ہو جاتا ہے وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی ایکسپورٹس کی جو انڈسٹریز ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایک اڈوائزری کانسل بنائی ہے ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی پھر انویسپنٹ ہے اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے پرائیم منسٹر سیکٹیریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسپنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں جو رکاوٹ ہے ان کے لیے جو مشکلات ان کے لیے انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے پھر ہم نے اپنی سمال اور میڈیم انڈسٹری دیکھیں ایک ملک کی جو ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے نا وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے جو چھوٹا بزنس پین ہوتا ہے جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں تو جو ورڈز ہیں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں اتنی ریڈ ٹیپ ہے اتنی مشکلات ہیں کہ وہ انویسٹی کرتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آسانیہ پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں پھر روزگار لوگوں کو ملے اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پچھاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں جو اتنا بڑا اس ملک کا اساس ہے جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں جس پیسے پہ ملک چلتا ہے تقریباً بیس ارب ڈالر باہر سے رمیٹنسز آتی ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہمارا لیبر ہے وہاں اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لا وارس نہیں ہیں ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں کئی لوگ بچا رہے پتا چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیلر کے بعد ویسی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو تو انشاءاللہ اپنی ایمبسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے اور پھر میں آگے اوورسیز پاکستانیز پہ میں آج اوورسیز پاکستانیز کو خاص آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں انویسمنٹ کے لیے اپورچونٹیز پوری پیدا کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لے کے آئیں پاکستان کی بینکوں میں رکھوائیں اس وقت ہمیں ڈالرز کی بہت کمی ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ہمارا خسارہ اتنا بڑھ گیا ہے جو ٹریڈ گیپ ہے ہمارا جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈالرز کی میں چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں ریمیٹنسز بھی جب بھیجتے ہیں رشتہ داروں کو بینکوں کے ذریعے بھیجیں تاکہ ملک کو ڈالرز ملے یہ ہمارا جو یہ جو ایک مشکل وقت ہے اس مشکل سے گزار یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص کہوں گا کہ آپ اس ملک میں ہماری مدد کریں اس وقت تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد کرپشن یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے کرپشن کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگانا ہے کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو ملک آگے بڑھ نہیں سکتا کرپشن دو کام کرتا ہے ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے دوسرا کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے ایک تو نیب ہے نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیرمن سے میٹنگ کروں گا کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے ان کو فنڈ چاہیے ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ہم ایک قانون پاس کرنے لگے ہیں جو ہم نے پختونخواہ کی اسیمبلی میں کیا تھا اسے کہتے ہیں وسل بلور ایکٹ مطلب یہ کہ کوئی بھی آدمی خاص طور پر گورنمنٹ اپارٹمنٹس میں جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے اس کا بیس یا پچیس پسند اس کو جائے گا یعنی ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں یہ وسل بلور ایکٹ انشاءاللہ جو پختون فام ہے یہ بھی پاس کریں گے اور ایسی سی پی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے کیونکہ یہ بھی پہلے اس کے یہ یہ ملے ہوئے تھے کرپ لوگوں کے ساتھ اور پھر ایف آئی اے میں منسٹری آف انٹیریر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیویلپنٹ ہے ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانے اوپر ہم نہیں اٹھا سکیں گے لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہارٹ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر آپ سب تیار ہو جائیں یہ شور مچائیں گے یہ کرپٹ لوگ جو ہیں جو ابھی تک بڑے رام سے پیسہ بنا رہے تھے یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے تو جب ان کے اوپر ہارٹ ڈالے گا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے شاید سڑکوں پہ بھی آئیں جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہارٹ ڈالے گا لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچائیں گے تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے ہم نے ہم نے یہ جو یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں سالوں کیسز چلتے ہیں نیچے مسئلے ہیں کچیریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے عام آدمی کو مسئیبت ہے زمین کے کیسز ہیں کئی سال چلتے ہیں لوگ بچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حال نہیں ہوتے ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جو ہم نے پختون خواہ میں کیا تھا وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیول پروسیجر کورٹ میں امینڈمنٹ کی تھی ایک سال کے اندر اندر سارے کیسز سیول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز ایک سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ ایک سال کے اندر کیسز کا حال ہو اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج خاص ریکویسز کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بیوائیں ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے وہ بچاری ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں زمینوں کے کیسز ہیں وہ بچاری رول گئی ہیں سالوں سالوں بچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیوائوں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں اور یہ بچاری ان کے لیے بڑا بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب میں شروع کی پولٹیکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں میرے ہزمن کو کسی نے قتل کر دیا ہم وہ قتل کا کیس کے لیے ایف آئی آر کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم یعنی ہم کس کے پاس جائیں تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عظم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے یہ جو ہماری بیوہ ہیں ہمارے جو بچارے غریب طبقہ ہے جیلوں میں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو جو پڑے ہوئے لوگ ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلہ مسائل ہیں کئی بچارے فیز نہیں دے سکتے جیلوں میں بچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے اور پھر پولیس پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے پہلے مجھے کی پی کی بڑی خوشی ہے کہ کی پی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں اور میں میں بڑا شکر گزارو کہ جس طرح کی پی کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر وہاں جرم نیچے آ گئے اور وہ صرف اسی یہ تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا اور ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے جنہوں نے یہ ساری رفارمز کی ان کا نام تھا ناصر دورانی وہ تب آئی جی تھے اب میں نے ناصر دورانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیابنٹ کے اندر اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخواہ کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا کیونکہ یہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹریفیر نہیں کر سکتے سندھ میں لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے اور یہ پھیلتی جاری ہے بات کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں لیکن ماں باپ شرم آتی ہے وہ بچارے بات نہیں کرتے تو میں نے پولیس یہ پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے اس کا اصل مقصد چائلڈ بیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے چھتا ہے جی تعلیم تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری سکولوں کے اوپر گورنمنٹ سکول کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہو گئی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے ملک اوپر نہیں آ سکے گا اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ سکولوں میں جاتے ہیں گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے اور کیونکہ گورنمنٹ سکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں فیسز بڑھ جاتی ہیں کتابوں کے کاؤس بڑھ جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ کئی دو دو ناوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھ جائیں لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں بچے کم از کام ان کو صحیح تعلیم ملے اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا پختون خواہ کے اندر کئی گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیوٹ سکول سے ڈیڑھ لاکھ بچہ گورنمنٹ سکولوں کے اندر آئے اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے ہم نے گورنمنٹ سکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں پرائیوٹ سکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ سکول کی پرمیسز ہیں جب وہ گورنمنٹ سکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیوٹ سکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ قرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ امرجنسی ہے ہم نے اپنے سوا دو کورٹ بچے جو باہر پڑے ہیں ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولا میری جو اب ایک اور بھی ویجن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجنئر بننا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے بڑے بڑے کام کرنے جنرل بننا چاہیے ججز بننا چاہیے یہ کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جو دیچہ چوبیس لاک بچے پڑھتے ہیں ہمارے ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہسپتال کے لیے ایک ٹاس فورس بنائی ہے ہم نے جو پختونخواہ کے اندر کیا بڑا مشکل کام ہے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں شوکت خانم بنانا ہسپتال ایک نیا ہسپتال بنانا اس میں نیا نظام بنانا اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا میرٹ کا نظام بنانا سزا اور جزا آسان کام ہے لیکن گورنمنٹ ہسپتال جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے ایک فرسودہ نظام اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے ہم نے بڑی کوشش کی بڑا زور لگا کے پختونخواہ کے اندر آخری سال میں پانچ سال زور لگایا آخری سال میں گورنمنٹ ہسپتال میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہسپتال کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہسپتال اور غریب آدمی گورنمنٹ ہسپتال ہم نے گورنمنٹ ہسپتال کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک تاس فورس بنائی ہے وہ پوری جا کے دو صوبوں میں ہماری جدر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہسپتال کی سٹینڈر ٹھیک کرنا اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے پختون خواہ کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک بخارج کر سکتا ہے انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے تاکہ غریب گھرانے بچارے پہلی مشکل ہے کھانا پینا مشکل ہے تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے پھر جو مسئلہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نہ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی اب ہمارے اوپر ابھی یہ امرجنسی ہے سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر ہم مشکل پڑ گئی ہے کراچی میں پانی نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا ہے وہ لوگ پانی دینے پر پیسہ بنا رہے ہیں کیا حالات ہیں کراچی کے یہ کوئٹا کے اندر کوئٹا کے اندر وہاں پانی نہیں ہے اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا یہ آج نہیں ہے دیر سے آتا جا رہا تھا کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر اور پورا زور لگا رہے ہیں پہلے شہروں میں کیسے پانی پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتایا جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے سپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ ڈرپ ایرگیشن یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے اس کے اوپر کنالز یہ جو نیرو کی لائننگ کریں گے تاکہ اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ باشا ڈیم ہمیں ہر قیمت پر بنانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹیوٹیو لیا ہے یہ ساری قوم مل کے بیرونے ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ کٹھا کریں باشا ڈیم بنانے کے لیے پھر نووی چیز کسان پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی تو گنبنڈے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی یلڈ بڑھائیں یعنی کہ ایک اکر سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اگریکلچر ریسرچ ہمارے پاس فیصلہ باد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی وہ ہم نے جس طرح باقی دارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہا گیا تو سب سے ضروری ہے اگریکلچر ریسرچ ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے ہم کیوں نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ہم پورا اب زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی ضروری ہیں سیول سرویس ریفارمز یعنی حکومت پالیسی بنائے گی اور اگر پالیسی کو سیول سرویس اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی صحیح طرح اگر سیول سرویس اپنا کام نہیں کرے گی تو ہم تو جو مرضی پالیسیز بناتے جائیں ساٹھ کی دہی میں نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان کی سیول سرویس سارے ایشیا میں بہترین سیول سرویس مانی جاتی تھی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہماری اپنی سیول سرویس رکھیے تھے ہماری سیول سرویس دنیا میں اس کی اچھی ریپوٹیشن تھی ہماری بدقسمتی ہم نے سیاسی مداخلت سے میرٹ ختم کر کے پروفیشلزم ختم کر کے آج ہماری سیول سرویس وہ میار کی نہیں لئی اب ہم نے اپنی سیول سرویس کو اٹھانا ہے تو ہم اس کے لئے ریفارمز کر رہے ہیں ڈاکٹر ایشت حسین نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کی کمیٹی بن رہی ہے اور وہ بھی وہ سیول سرویس ریفارمز کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ ہم کیسے میرٹ واپس لاسکتے ہیں کیسے ڈی پولٹسائز کر سکتے ہیں میں سیول سرویس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری حکومت میں کسی قسم کی ہم سیاسی مداخلتی ہونے دیں گے آپ ڈیلیور کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے آپ کی افیلیشن جس مرضی جماعت سے ہے یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف یہ چاہیے ہے کہ آپ میرے ملک کے لئے کام کریں میں آپ سے جو دوسری چیز یہ چاہتا ہوں ہم آپ کو پوری عزت دیں گے ہم آپ کو جس طرح بدقسمتی سے نوکروں کی طرح رکھا ہم آپ کو عزت بھی دیں گے کوئی مداخلت بھی نہیں کریں گے آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کو انشاءاللہ تینیور کی بھی آپ کی پروٹیکشن بھی دیں گے یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن ٹرانسفر آپ کی وہ بھی مدد کریں گے لیکن میں جو چاہتا ہوں میں آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہمارا عام آدمی جب سرکاری آفیسز میں آئے آپ نے اس کو عزت دینی ہے اس کو انسان سمجھنا ہے اس کو وی آئی پی بنانا ہے یہ اللہ کا کام ہے وہ بچارے عام آدمی دھکے کھاتا پھرتا ہے اس کے جو عام جو بچارے کے جو جو اس کا حق ہے جو اس کا رائٹ ہے وہ ہی نہیں اس کو ملتا ایک ہم انشاءاللہ رائٹ ٹو سرورسز ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے پختونخواہ میں لے کے آیا تھا کہ اگر ایک دپارٹمنٹ لوگوں کے کام کرتی ہے جو عام آدمی کے کام مثلا پاسپورٹ آفیس ہے مثلا آئی ڈی کارڈ ہے جو عام آدمی کا رائٹ ہے اگر اس کا ٹائم پہ کام کرتی ہے ہم ان دپارٹمنٹ کو بونسز دیں گے لیکن اگر لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہم ان کو پینلائز کریں گے سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں گے سیون سرورسز میں جو اچھا کام کرے گا اس کو اوپر تنخواہ بھی آپ کی زیادہ بڑھائیں گے لیکن آپ نے عام آدمی جو بچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے سرکاری دفتروں کے بار اس کی آپ نے زندگی بہتر کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا کام کریں گے اس کے بعد بلدیاتی نظام پختونخواہ کے اندر پہلی دفعہ بلدیاتی نظام لے کے آئیں ہیں جس کے اندر ہم نے نیچے تک پاور دی ہے ہم نے اس میں سے بڑا سیکھا ہے اب ہم سارے دو صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے ناظم کی ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے ڈسٹرکٹ ناظم کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے اس کو ہم امپاور کریں گے اس کے پر چیکس اور بیلنسز ہوں گے تاکہ ایک نیچلی طور پہ ڈیولپنٹ ہو اب تک ہی ہوتا رہا ہے کہ سارا پیسہ پنجاب کے اندر اور سندھ میں چیف منسٹر کے پاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جو پیسہ جانا چاہیے بلدیات میں وہ دیدت ہے ڈیولپنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی اے کو کہیں بھی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی اے کو ڈیولپنٹ فنڈ نہیں ملتے ہاں وہ ان کی آواز ہو سکتی ہے بتا سکتے ہیں لیکن ڈیولپنٹ ہوتی ہے بلدیات میں تو ہم نے بلدیاتی نظام کو بہترین کرنا ہے ساری دنیا کے اندر جو ملک آگے ہیں ان کا بہترین بلدیاتی نظام ہے اس کے بعد نوجوان نوجوانوں کے لیے پہلے تو ہم نے نوکریوں دینی ہے اور نوکریوں کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے ہاؤزنگ کا ہم نے بڑا چیلنج لیا ہے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں سستے گھر پانچ سالوں کے اندر یہ بڑا چیلنج ہے اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے باہر کی ایکسپرٹیز بھی لیا ہے پورا اپنین لیا ہے اس پر کہ کیا سسٹم کیسے وان ونڈو آپریشن لے کے آنا ہے یہ بڑا بڑا چیلنج ہے لیکن اگر یہ چل پڑا اس سے نوکریوں ملیں گی اس سے اور انڈسٹری چلے گی اس سے اور پچاس انڈسٹری تو دیریکلی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہے کہ نوکریوں کے لیے دوسرا ہم نے سکل سکھانے ہیں ہم نے یعنی کہ نوجوانوں کے لیے سکل ایڈوکیشن کے لیے کام کرنا ہے تیسرا کرزے دیں گے سود کے بغیر کرزے دیں گے نوجوانوں کو کہ اپنی وہ بزنسز کریں اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضرورت مجھے بار بار نوجوان کہتے ہیں کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے میں جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی لاہور میں تو وہ کئی گراؤنڈیں غائب ہی ہو گئی ہیں قبضے ہو چکے ہیں ان کے اوپر کراچی میں وہ مجھے بتا رہے ہیں جعوید میں ہم داد بتا رہے تھے کہ وہاں جو گراؤنڈوں میں کئی گراؤنڈوں پر وہ کھیلتے ہیں وہ قبضے ہو گئے ہیں ان کے پر گھر بن گئے ہم نے اپنے بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے ہم نے لوگوں کے لیے پاکس بنانی ہے اور انشاءاللہ یہ پوری کیمپین آپ چلائیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے لوگوں کا شہریوں کا ہماری خواتین کو نکلنے کے لیے پاکس بھی ہو اور بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں پھر ہم نے سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مہم شروع کرنی ہے درخت لگانے کی ہم نے ایک عرب درخت لگائے پختون خواہ میں اب ہم نے یہ سارے جو ہم نے تجربہ سیکھا ہے سارے پاکستان میں عرب و درخت اب ہم نے لگانے ہے یہ ہمارے نسلوں کے لیے ضروری ہے ہم نے شہروں کے اندر درخت لگانے ہے اگر ہم نے شہروں میں درخت نہ لگائے تو یہ گرمی بڑھتی جائے گی جس طرح کراچی کراچی کے اندر ہیٹ ویو آگیا ہے کیونکہ وہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے وہاں صرف سیمنٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے گرمی بڑھ جاتی ہے گرمی بڑھتی ہے بارشیں کام ہو جاتی ہے لہٰذا ہم نے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک بڑے پہمانے کے اوپر پاکستان کو ہرا کرنا ہے اور یہ ایک پوری ایک سارے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہم ساتھ ملائیں گے ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ان کو ہم ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ بڑے پہمانے میں کیمپین کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولوشن ہوا کی پولوشن جو کہ اس وقت لہور میں نویمبر آنے والا ہے انتہا کی پولوشن ہے بیماریاں ان سے پھیلتی ہیں پتہ نہیں اسے کتنی ہمارے بچوں کو اور بوڑوں کو کتنا افیکٹ ہوگا تو اسی ہے ایک بڑے پہمانے میں پولوشن کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے ہم نے منسٹر پورا رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ کا امین اسلم کو اور انہوں نے پولوشن کے اوپر بھی درخت لگانے بھی اور جو تیسری چیز ہے گندگی حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے اور ہم جتنا اپنے اپنے ملک میں گندگی پھیل گئی ہے کراچی میں ہم نے کراچی کو بدلتے دیکھے کہاں ایک صاف سترہ شہر اور کہاں گندگی کے اندر ہر جگہ گندگی ہے اور پھر ہم سمندر کو بھی برباد کر رہے ہیں گند سمندر کے اندر ڈال کے تو یہ پوری ایک کیمپین کرنی ہے ہم نے اپنے ملک میں ہم نے دریا ساف کرنی ہے اپنی ہوا ساف کرنی ہے یہ جو سارا گند پڑا ہوا ہے اس کے لئے ویسٹ اسپوزل کے لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے ہم کمپنیز لے کے ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ یہاں ملک میں بیروزگاری ہے آپ کو ارگنائز کرنا ہے اور ہم نے اب اپنی صفائی شروع کرنی ہے اس ملک کی تو یہ میرا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پانچ سال کے بعد ایسا لگے کہ جیسے آپ کسی دنیا کے یورپ پر ملک میں جاتے ہیں اور آپ کو صفائی نظر آتی ہے اور یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے اس کے لیے ارادہ چاہیے صرف اور پھر ٹورزم جتنا زیادہ پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشل ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جو سارا پاکستان پھیرا ہوں دنیا بھی پھیرا ہوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نئے ریزارٹس کھولنے جا رہے ہیں آپ سجزلن بھی چلے جائیں تو آپ کو اتنی خوبصورتی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہر سال چار نئے ہم نے ریزارٹس کھولنے ہیں یہ الیکشن نہ آتا تو ابھی چار ریزارٹس کھل چکے ہوتے پختونخواہ میں لیکن ہر سال ہمارا ہے کہ چار نئے ریزارٹس کھولنے ہیں ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے ہم نے جو ابھی تک کسی نے سوچا نہیں ہے اتنی خوبصورت ہماری سمندر کے ساتھ ساتھ بیچز ہیں ہم کیوں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ دیولپ کریں گے ہماری فیملیز جائیں وہاں کراچی میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے اتنی بڑی عبادی ہے اور پھر باہر سے لوگ آئیں گے گوادر کے پاس جائیں اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں ہے گئی تو انشاءاللہ ہم اپنی بیچز کا بھی استعمال کریں گے اور اپنے خوبصورت علاقوں کا بھی پھر فاٹا چار چیزیں ہیں جو ہمیں میں آپ کو بھی بتا دوں ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عظم چاہیے حالات ہیں جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے وہاں لوگ وہاں نومل حالات نہیں ہیں تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی مرچ کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپنٹ شروع کی جائے اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپنٹ شروع کی جائے یہ بڑا بہت بڑا اشیو ہے فاٹا کا اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے دوسری چیز بلوچستان بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ نراز بھی ہیں جو ملٹنٹس بھی بن چکے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں جو بھی اشیوز ہیں بلوچستان انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے جس میں میں خود پورا زور لگاؤں گا ساؤت پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا یہ بالکل بننا چاہیے بارہ کروڑ کا پنجاب ہے ایک لاہور سے بیٹھ کے بارہ کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام شروع کریں گے اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں کراچی اگر نہیں اٹھے گا کراچی پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے کراچی کی پولیس ساری سندھ کی پولیس لیکن کراچی میں لارن آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں ڈی سیلیشن پلانٹ بھی اور اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے ہماری نیشنل ایکشن پلان بیس پوائنٹس تھے یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے گمن کا کام ہے کہ جب ساری پارٹیز نے بیس پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلانٹ کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح ایمپلیمنٹ کریں گے کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی فورن پولیسی میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے بہری بات ہوئی ہے ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا ان کا شکریہ انشاءاللہ ہم سارے ہمسائیوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا عادی عبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسائیوں سے اپنے بہترین ریلیشنشپ کریں پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے جو بچے سڑکوں پہ ہیں جن کو سٹریٹ چلرن کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ بچے ہمارے ہیں ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا تو جو ہمارے سٹریٹ چلرن ہیں ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں اور ہمارے معذور ہیں جو ہنڈی کیپٹ ہیں یہ ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دی فٹسٹ جس کی لاتھی اس کی بھینس جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے آج اگر ہم نے وہ اس کو فرائی ریاست جس کے لیے یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا سوچیں کوئی انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی کرزے مانگے تھے یا پرشن ایمپائر سے یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی ان کی تعلیم پہ ان کو انصاف دینے پہ ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ انہوں نے صادق جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عرب کے پر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی انہوں نے محلات نہیں بنائے سادگی اختیار کی تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا صرف مجھے جو سیکیورٹی کے وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز اگرہ رکھنے پڑتے ہیں میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس پچاس فیصد لچلے طبقے کو پر خرج کرواؤں گا کوئی بزنس میں نہیں کروں گا جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پوچھاتا ہے ملک کو اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں کوئی بزنس میں نہیں کروں گا کوئی کسی قسم کی میں ان یعنی آپ اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے کون سا انسان ہے جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کے نہیں جی پولیس خود ہی پکڑ لے گی آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے آپ غریب ہو رہے ہیں آپ مقروض ہو رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی آپ تو سوشل میڈیا کا زبانہ ہے آپ کو بولنا چاہیے آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں آپ کو کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے اس ملک میں اللہ نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی یہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہم نے ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم نے ہم سب نے ملکے اس کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میں آپ کو اپنی ویجن دے دیتا ہوں میری ویجن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے ہم نیشن بلڈی کی طرف چل پڑے ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ دنی دیا جو در غریب لوگ ہیں ہم وہ ملک ہوگے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات وزیراعظم پاکستان عمران خان کا قوم سے خطاب جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پچاس لاکھ سستے گھر پانچ سالوں میں برانے کا پلان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کی بات کی انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی بچوں سے زیادتی کے جو کیسز رونما ہوئے اس پر انہوں نے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئر پروڈکشن بیرو کو اور دیگر جتنے بھی وابستہ شعبے ہیں انہیں مضبوط بنایں گے